جب تک خل کا دروازہ بند نہیں ہو خالی کا دروازہ نہیں کھلتا یہ تصوف کا کھلیا ہے اور پورا تصوف اسی بات میں موجود ہے کہ اگر خالی کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے تو خل کا بند کر دے آئی نا سمجھے بات ایسے ہی ممکن ہو جاتا ہے یہ جیسے کہ تمہارا دنیا میں آنا ممکن تھا اس نے بھیجا ہے نا آگے تو اتمنان سے اب یہاں بھیجا کیوں ہے بھئی سمجھ لو تو ممکن ہو جائے کیونکہ پھر وہی آج سامنے آ جائے گا جب یہ نہیں سمجھتا رہا میں کہ مجھے بھیجا کیوں تھا تو پھر میں اپنی مرض سے سب کچھ کرتا ہوں اپنی سمجھ سے کرتا ہوں پھر تو سب کچھ کہ بھی مجھے تعلیم بھی حاصل کرنی ہے دنیا بھی بنانی ہے اچھے نوکری بھی ڈھونڈنی ہے سب کچھ کرنا ہے اب وہ آگے بڑھنا ہے لوگوں سے خلق میں عزت پیدا کرنی ہے خلق میں شورت پیدا کرنی ہے خلق میں ایک نام بنانا ہے اپنا تو جب یہ سب کچھ لگتا ہے اب یہ میں خود کرنا چاہتا ہوں سب کچھ سمجھنا جبکہ جس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے جب وہ چاہے گا میری خلق میں عزت بھی بنا دے گا جب وہ چاہے گا جتنی خلق میرے قسمت میں لکھی ہوگی اس نے وہ میرے لئے کر دے گا پوری لیکن میرا بات یہ ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے سام میں بیچ میں ہوں میرے ایک طرف خلق ہے اور ایک طرف خالق ہے میں جب خلق کی طرف مو کرتا ہوں تو خالق کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے اور جب خالق کی طرف مو کرتا ہوں تو خلق کی طرف پیٹ ہو جاتی ہے اب میری نظر میں ایک سہر عظیم ہے جو خلق کی نویت میں ہے خلق کی شکل میں مزے کی بات یہ دنیا رنگین ہے اور خالق سادھا وہ بے رنگ و بے بو ہے بے جہد بے کیفیت بے ماہیت ہے نا اور خلق رنگین ہے تمام لذتوں کے ساتھ تو آدمی لذتوں کو چھوڑ کر کیسے جائے گا تو صوفیہ اس کو ظاہر یادہ ڈلواتے ہیں لذتیں چھوڑوانے کی جو ترکے بھی لذات کراتے ہیں کہ جن لذتوں کو آشنا ہو گیا اب ان کو ترک کر دیں امتحان گویا کیسے ہوتا ہے آزمائش کیسی ہوتی ہے آزمائش ایسی تو ہوتی ہے کہ جس سے تو نہ نکل سکے اور یہ آزمائش ایسی ہے جس سے کہ بندہ نکلنا ہی نہیں چاہتا وہ تو کہتا ہے ایک ہزار سال لگ مجھے تو اس میں پہلے لیکن ہے تمہیں کوئی ایسا مطلب لاکھ ہو جائے کہ تم چربائی پہ آجاؤ اور ساری لذتیں اور ساری رنگینیں تمہارے لئے بیکار ہو جائیں تم کیا کہتے ہو پھر کہ دو میں سے ایک بات کہتے ہو کہ یا تو میں کھڑا ہو جاؤں یا مجھے اٹھا لے ہے نہیں یہ بات کوشش کر دے جاتا تو مجھے شفا ہو جائے یا پھر مجھے موت آ جائے تو میں مسکر سے نجات پا جاؤں تو بظاہر تو تو عیش میں لیکن تیری روح اسی تکلیف میں کہ یا تو مجھے اس رنگینی در شفا ہو جائے یا پھر اللہ بلالے مجھے واپس تو دنیا کی جو لذتیں ہیں دنیا کی جو رنگینیاں ہیں یہ سب تمہارے لئے ہیں تم ان کے لئے نہیں ہو اب ایک طرف خالی کے اور ایک طرف ساری لذتیں ہیں اب وہ یہ کہتا ہے کہ تو دونوں میں سے کسی ایک کو چنے اب رنگینی کے لئے بسارت کے ضرورت ہوتی ہے خلق کے لئے دنیا کے لئے بسارت کے ضرورت ہوتی ہے مگر رب کے لئے بسارت کی ضرورت ہے اور جب تک تو بسارت استعمال کرتا رہے گا جب تک بسارت تک نہیں پہنچے گا آئی نا ساتھ میں بات تو بات یہی ہے اب یہ کیا ہے یہ ہمیشہ کے لئے بات نہیں ہے تیرے لئے جیسے مرض ہے اس کا ملیس کا پرید ہمیشہ نہیں رہتا جب مرض دور ہو جاتا ہے پرید ختم ہو جاتا ہے تو جو روح کو بیماریاں لگ جاتی ہیں جب اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اور وہ شفایاب ہو جاتی ہے اور شفایاب کب ہوتی ہے وہ وہ شفایاب جب ہوتی ہے جب اس کے رب کی تجلی اس پر ہو جاتی ہے جب رب کی تجلی اس پر ہو جاتی ہے وہ شفایاب ہو جاتی ہے جب وہ شفایاب ہو جاتی ہے تو وہ طاقت پر ہو جاتی ہے تیرا نفس اس کے تابع ہو جاتا ہے بے شک یہ اس کے تابع ہو جاتا ہے اور جب اس کے تابع ہو جاتا ہے وہ رب کے تابع ہے تو وہ وہی کرتی ہے جو رب چاہتا ہے اور جب وہ وہ کرتی ہے جو رب چاہتا ہے تو پھر نفس وہی کرتا ہے جو روح چاہتی ہے تیری اپنے مرضے سے کچھ نہیں کر پاتا اور پھر رہتا دنیا میں آپ جیسے سرکار شیخ عبدالقادر جنانی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پھلاتا ہے اور پیناتا ہے پھر ایک وہ مقام آجاتا ہے پھر یہ کوئی چیز نجھے نقصان نہیں کرتی جیسے کہ ایک صحت مند آدمی کو کتنا ہی میٹا خیال کو نقصان نہیں کرتا یعنی محفوظ کر لیے جاتا ہے پھر محفوظ ہو جاتا ہے جب محفوظ ہو جاتا ہے تو پھر یہ رنگینیاں کوئی اثر نہیں کرتی یہ نہیں کس سے نکال دیے جاتا ہے لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تم سو سان روڈی کھلاتے ہو کیوں وہ بھی سارا روڈی کھلاتے ہو ابھی صرف ماں کے دودھ کے کھلاتے ہو وہی دودھ دیا جاتا ہے اور کتنا خیال لگتے ہو کوئی اس کی موہ میں کچھ چیز دے نہ دے یہی حال ابتداء میں بندے گائیں جب جب جیوے سایاں جب جب جیوے سایاں شیطان corresponding شیطان میں شیطان میں Ces翻یم تاریک آخامد اللہ ایسا شیطان